فرمایا تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا پوچھا جا رہا ہے بتاؤ تمہیں کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا میں نے تجھے کہا تھا سجدہ کرنے کا اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں آگے اس نے وجہ بتائی کہ تُو نے مجھ کو تو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اب اس آیت کی تفسیر کے اندر اس نے کہا کہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا اب ابلیس جو تھا ابلیس یہ جن تھا یا فرشتہ اس کی کچھ تفصیل سورت البقرہ کی آیت نمبر چونتیس میں بھی بزر چکی ہے پہلے بیان میں تو آیا یہ فرشتہ تھا یا جن تھا اب جن صحابہ کرام اور آئمہ کا یہ نظریہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں جن تھا جن کا کہنا ہے کہ ابلیس جن تھا ان کی دلیل یہ ہے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی تھی اس کو جو حکم دیا گیا تھا اس نے اس حکم کے پر عمل نہیں کیا اگر وہ فرشتہ ہوتا تو فرشتے جو ان سے ہیں وہ تو اللہ کی حکم عدولی کرتے ہی نہیں فرشتے اللہ کی حکم عدولی نہیں کرتے وہ نافرمان نہیں ہیں فرشتے جو ان سے ہیں وہ گستاخ نہیں ہیں وہ بے عدب نہیں ہیں یہ بے عدبی یہ گستاخی یہ حکم عدولی یہ نافرمانی یہ ابلیس کے وجود کا خاصہ ہے تو جن سواب بے کرم اور آئمہ کا یہ نظریہ ہے کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا وہ دلیل یہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ حکم عدولی کرتا کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم صورت تحریم کے اندر ہے لا یعصونا لا یعصونا اللہ ما عمرہم ویفعلون ما یؤمرون وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اب قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور صرف وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے تو ان آئمہ اور ان سواب بے قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ فرشتہ ہوتا ابلیس جن سے تو یہ کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا غصاخی نہ کرتا بے عدبی نہ کرتا حکم عدولی نہ کرتا اس کے حکم عدولی نافرمانی اور یہ غصاخی کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ یہ ابلیس تھا یہ شیطان تھا اس لیے یہ فرشتہ نہیں ہے یہ فرشتہ نہیں ہے اچھا جبکہ ایک آیت کے اندر یہ اس بات کی تصریح ہے کہ ابلیس جن تھا ایک آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ تو اللہ کی نافرمانی حکم مدلی کرتا ہی نہیں ہے فرشتہ کر ہی نہیں سکتا اب دوسری آیت میں ہے فَسَجَدُّوِ اللَّهِ ابلیس قَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَعَنْ عَمْرِ رَبِّ ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ سورة القحف ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا تو وہ جنوں میں سے تھا اب یہ قرآن کی آیت وہ جنوں میں سے تھا سو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی وہ فرشتہ نہیں تھا وہ ابلیس ہی تھا وہ شیطان تھا وہ جنوں میں سے تھا اس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو اب یہ پھر آپ اس کو کیسے سمجھ پائیں گی اس بات کو جن سے تو جمہور مفسرین یہ کہتی ہیں کہ ابلیس جو ہے آپ سمعینے کی چیزیں ابلیس جو ہے یہ ملائکہ میں سے تھا ابلیس جن سے ہے اچھا ان کی دلیل جن سے ہے وہ سورہ بکرہ کی یہ آیت ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اب وہ کیا دلیل دیتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ فرشتہ ہے یہ فرشتہ ہے یہ فرشتوں میں سے تھا ہے نہیں یہ فرشتوں میں سے تھا دلیل وہ یہ دیتی ہیں کہ جب سورہ بکرہ کی اسی آیت کی جس کا میں نے ذکر کیا کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا سب نے سجدہ کیا ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا تو ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ فرشتہ ہو کیونکہ کیونکہ اس آیت میں سجدے کا حکم کس کو دیا گیا تھا فرشتوں کو دیا گیا تھا اس آیت میں سجدے کا جو حکم ہے وہ فرشتوں کو دیا جا رہے فرشتوں کو دیا جا رہے تو ان کا کہنا ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا فرشتوں میں سے تھا اور سور بکرہ کی یہ آیت کہ جب ہم نے ہم نے فرشتوں سے فرمایا ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا یعنی ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا تو ابلیس کو سجدے کا حکم اسی وقت ہوگا جب وہ فرشتہ ورنہ اس حکم تو فرشتوں کو تھا حکم تو فرشتوں کو تھا اگر وہ جن ہوتا تو پھر اس کو تو نہیں نہ تھا حکم تو فرشتوں کو دیا جا رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ آئمہ یا وہ مفسرین وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں سے تھا لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا کیونکہ قرآن کی یہ آیت ہے لا یعصون اللہ ما آمرہم وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ وہ علماء کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں اس آیت کے تحت وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر یہ فرشتوں میں سے ہوتا تو پھر یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرتا یہ فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں اسی لئے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی کیوں قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتے جو ان سے ہیں وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے فرشتہ جونسین وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو وہ کہتی ہیں کہ اس لیے اس آیت سے یہ ثابت ہے کہ یہ یہ فرشتہ اس نے اس نے حکم عدولی کی اس نے نافرمانی کی اس کا مطلب ہے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں لیکن صورت البقرہ اب جو دوسرے علماء یا مفسرین وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فرشتوں میں سے تھا وہ صورت بقرہ کی یہ آیت میان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو کس کو کہا فرشتوں سے تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے سجدہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فرشتوں میں سے ہی تھا ورنہ پھر اس کی تقسیز کیوں ہوتی کہ بھی ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جبریل نے کیا میکائل نے کیا اس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اس نے سجدہ نہیں کیا جتنے فرشتے تھے تو کہنے کا مقصد یہ تو ابلیس کو سجدے کا حکم اسی وقت ہوگا جب وہ فرشتہ ہو تو کیونکہ اس آیت میں سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا ہے اچھا جو علماء یہ کہتی ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا ابلیس جن تھا وہ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے جا کر وہ کہتی ہیں کہ وہ ابلیس فرشتوں فرشتہ نہیں تھا ابلیس جن تھا لیکن وہ فرشتوں کے درمیان میں رہتا تھا وہ فرشتوں کے درمیان میں رہتا تھا اس لیے بطور تغلیب وہ بھی فرشتوں میں داخل تھا وہ فرشتوں کے اندر رہتا تھا فرشتوں کے اندر موجود تھا وہ وہیں پر رہتا تھا اس لیے اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جب فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے تو سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو چونکہ یہ رہتا اس گروہ کے اندر تھا اس لیے بطور تغلیب بطور ایک جب ایک گروپ کی بات ہو رہی ہے تو اس پورے گروپ کا ذکر آیا اور یہ کہہ دیا گیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اب بات آپ کو سمجھ گئیں تھوڑی سی جنلسی ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس کی جن یا فرشتہ انہیں میں اختلاف ہے بے شمار مفسرین اس طرف گئیں اور بے شمار مفسرین اس طرف گئیں لیکن اس کے جن ہونے پر زیادہ دلائل قائم ہیں